اگر آپ bad assumptions ہیں تو آپ اس کو ignore کر سکتے ہیں اگر آپ bad assumptions نہیں ہیں تو آپ نے یہ باہر سے 20% یہ چارج کرنا ہے باہر کو جو main بات ہے وہ اس tab کی ہے promotions کی بات ہم نے کرنی ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ 5% promotions add کرنی ہے تو آپ کی selling price بھی بڑھنی چاہیے جی اسلام علیکم ایم زیشان حیدر فرام ای کامریز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ای بے کی جو promoted listing ہے وہ برا کوڈ کرتی ہیں ہم سب سے پہلے ای بے کے sales graph کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ graph برا کس طرح سے کرتا ہے یہ جو dark blue lines ہیں یہ شو کروا رہی ہیں کہ آپ کی sales promotions کے تھرو آئی ہے یہ جو light blue lines ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی sales totally organic li آئی ہے تو اگر میں اپنے کچھ accounts کے باہر کی بات کروں تو اب تک ہمارے جو accounts کے اوپر چیزیں sold ہو چکی ہیں وہ 12,000 plus customer نے ہم سے چیزیں بائے کی ہیں اور 1700 plus جو ہے customer ایسے تھے جنہوں نے return ہم سے جو ہے وہ چیزیں کی ہیں مطلب returning customer ہے یہ ہمارے بار بار ہم سے یہ shopping کر رہے ہیں اور 10,000 plus ایسے بائے رہے ہیں جنہوں نے single time ہم سے چیز purchase کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی چیز purchase نہیں کی اگر ہم اپنے followers کی بات کریں تو اس time ہمارے 848 جو ہے وہ followers available ہیں چلیں ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ ای بے کی جو promoted listing ہوتی ہیں وہ ہم کیسے apply کر سکتے ہیں یہاں سے ایک چیز آپ دیکھ لیجئے گا یہ والا جو ای بے کا overview ہے یہ updated versions ہے ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے کہ اس time جو ہے وہ old versions ہو ابھی یہ میرے accounts جو ہے تھوڑا سے اچھی progress دے رہے ہیں اس لیے ای بے نے میرے اس account کو جو ہے وہ update کر دیا ہوا ہے اس کی جو promotion ہے اس کے listing کا جو overview ہے وہ سارا change کر دیا ہوا ہے یہاں سے آپ نے simply promotion جب لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور جب آپ یہاں پہ add rate کے اوپر click کریں گے تو آپ کو دو options نظر آئیں گے ایک options ہوگا enter your own ads اور جو second والا ہوگا sorry جو second والا ہوگا وہ ہوگا ای بے کا suggested add rate یہ suggested اور enter your own اس کا کیا مطلب ہے suggested کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے maximum 9.3% اپنا add rate جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اگر آپ کا اتنا add نہیں ہے یا آپ کا اس سے زیادہ ہے تو آپ simply یہاں پہ click کر کے اپنی مرضی کے مطابق اپنا کچھ بھی جو ہے وہ آپ add کر سکتے ہیں 6.7 اگر آپ add کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ 10% add rate لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ یہاں پہ add rate اپنا لگا سکتے ہیں تو یہ والا add rate work کیسے کرتا ہے تو ہم یہ ایک real life examples کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ eBay کا eBay کی total pieces کتنی ہے اور یہ add rate workout کیسے کرتا ہے تو simply ہم اس کو practically دیکھ لیتے ہیں part example میں نے ایک keyword search کیا fitted sheet کے نام سے اور آپ کی product first page کے اوپر نہیں آ رہی آپ کی جو ہے وہ second page کے اوپر آ رہی ہے یہ والا بھی first page ہے میں اس کو اگر next page کے اوپر کھولوں اور scroll down کروں نیچے سب سے end پہ کروں تو یہ والا میرا second page یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہ ہمارا 10% والا جو promoted listing added workout کیسے کرتا ہے for example آپ کی جو ہے یہ والی listing ہے اور یہ currently second page کے اوپر rank کر رہی ہے ٹھیک ہے eBay کی جو fee ہے وہ total 15% ہے 3% ان کی جو paypal کی پلس یا ان کی manage payment آگی ہے اس کی ہے اور 12% جو ہے eBay کی اپنی fee ہے یہ ہوتا ہے یہ total ہوگی 15% آپ 15% تو eBay کی fees دے رہے ہو نا ٹھیک ہے آپ eBay کو کہیں گے کہ میں آپ کو 10% مزید add rate کی form میں آپ کو 10% مزید دوں گا تو total eBay کی fees جو ہے وہ 25% بن جائے گی آپ eBay کو کہیں گے کہ میری جو listing ہے وہ second page سے اٹھا کے first page کے اوپر کس بھی positions کے اوپر آپ rank کروا دو تو total میں آپ کو 25% fee دوں گا تو eBay کا جو algorithm ہے eBay کے جو robot ہیں وہ کہیں گے کہ why not ہمیں یہ seller 25% جو ہے وہ fee دے رہا ہے others جو seller ہیں وہ just 15% fee دے رہے ہیں تو وہ آپ کی listing کو first positions کے اوپر rank کروانا start کر دے گا on the sport اور آپ کو order آنا بھی start ہو جائیں گے تو یہ promotional listing بڑا quickly work out کرتی ہیں تو اسی اسی لیے آپ کو in starting میں اگر کوئی sale نہیں آ رہا تو آپ پروموشنز لازمیں لگانی ہے تو میں آپ کو total 15% plus 10% 25% total دوں گا اگر مجھے اس listing کے against کوئی order آئے گا تو میں آپ کو total 25% جو ہے وہ دوں گا تو آپ نے ایسے ہی جو ہے وہ listing کے اوپر 10% یا 5% کی پروموشنز نہیں لگا دینی تو یہ آپ کو totally loss میں convert کر دے گی تو آئیے ہم ایک اس کو real life examples اور ایک calculator کی مدد سے پہلے calculate کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے calculate کر کے پھر ہم نے apply کرنا ہے تو یہاں سے ایک میں نے آپ کے سامنے ایک calculator بنایا ہوا ہے جہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ یہ میری product کا name ہے اس کو آپ پہلے سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ والی میری product کا size ہے سارا یہ والی میری purchasing price ہے جو ہوں جو wholesaler نے دی نہیں ہے یہ میری postage ہے میں royal mail use کر رہا ہوں میں بڑے order کے لیے ڈی پی ڈی یوز کرتا ہوں یا میں ڈی ایچل use کر رہا ہوں یہ وہ والی چیز ہے جہاں پہ میری items available ہے warehouse کی فیسیز ہیں یہ paypal ہم یہ پرانے پہلے paypal استعمال کرتے تھے اب payment جو ہے eBay کی اپنی آ گئی ہے 3% paypal کی fee plus 12% eBay کی fee یہ جو wet آپ نے receive کیا 20% ہم جو ہے وہ wet اگر آپ wet assumptions ہیں تو آپ اس کو ignore کر سکتے ہیں اگر wet assumptions نہیں ہیں تو آپ نے یہ بائر سے 20% یہ charge کرنا ہے بائر کو جو main بات ہے وہ اس tab کی ہے promotions کی بات ہم نے کرنی ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ 5% promotions add کرنی ہے تو آپ کی selling price بھی بڑھنی چاہیے تو اگر ہم promotion والے tab کی بات کریں تو اس time میری promotion جو ہے وہ 1% لگی ہوئی ہے ہم اس کو zero سے start کر لیتے ہیں میں اس کو سب سے پہلے zero کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس time ہماری جو promotion ہے وہ بلکل zero ہو چکی ہے ٹھیک ہے جو میری selling price ہے جو میری final price ہے وہ 10.99 ایک item کی price 10.99 ہے اور اس کا جو profit مجھے آئے گا اگر کوئی unit 10.99 کا sale ہوگا تو مجھے profit جو ہوگا وہ 1.49 کا profit ہوگا اور profit کی percentage کتنی ہوگی وہ 13.6 13% مجھے profit ہوگا اگر میں اس items کی break even price دیکھ لوں تو 8.99 بنتی ہے it means کہ no profit اور no loss تو break even پہ اگر میں لگانا چاہوں تو مجھے یہ جو item کی price 8.99 لگانی ہے تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ اسی tab کے اوپر ہے کہ promotions آپ نے کیسے لگانی ہے for example یہاں پہ اگر میں 5% promotions لگاتا ہوں it means کہ 12% plus 3% 15% plus 5% 20% آپ نے eBay کو fee دینی ہے اس کے بعد اگر آپ نے selling price 10.99 ہی رکھی تو آپ کا profit جو ہے بہت کم ہو جائے گا 0.83 اور 7% جو ہے آپ نے profit لینا ہے یہ بہت کم ہے تو آپ نے اگر profit بڑھانا ہے تو profit کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی selling price کو بھی بڑھانا ہے for example 5% sale promotions بڑھانے سے بھی میری listing اس طرح سے perform نہیں کر رہی جس طرح سے میں expect کر رہا تھا تو یہاں سے اگر میں 10% add rate لگا دوں تو it means کہ یہ جو automatically red lines ہوگی ہیں یہ ہمیں indicate کر رہی ہیں کہ آپ کا یہ والا جو size totally loss میں جا رہا ہے تو آپ نے اس کی جو selling price وہ اتنی بڑھانی ہے کہ یہ والا جو loss ہے یہ loss میں نہیں profit میں convert ہونا چاہیے تو it means کہ اگر میں یہ item same item single size 10.99 کا لگاؤں تو مجھے 0.70 pence بچیں گے اور اگر یہی double size 10% promotion کے ساتھ لگاؤں گا تو مجھے 0.10 loss کرنا پڑے گا جبکہ میری break even price جو ہے 9.99 it means کہ میں 25% eBay کو دینے کے بعد 10% loss میں جاؤں گا تو آپ نے اپنے حساب سے اس کی price بھی increase کرنی ہے اپنے حساب سے اگر میں اس کی price 10% promotion کے ساتھ کروں گا تو میری جو selling price ہوگی 12.99 ہوگی اور اگر king size کی بات کروں تو یہ میرا 12.99 کا ہے اور 0.37 مجھے loss ہو رہا ہے تو اس کی price اگر میں 14.99 کروں تب جا کہ یہ مجھے 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 profit کی ریشوز ہوگی تو یہ promotion اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کی stock item ہے ویلنگ آپ اس شید کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ drop شیپر ہیں تو میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ 2% لاغنی لگائیں 2% آپ جب لگائیں گے تو آپ کو result بہت اچھے مل جائیں گے یا اس کو میں سلائیڈز کی فارم میں نہیں میں آپ کو daily basis کے اوپر real life جو خود میں practical کر رہا ہوتا ہوں اپنے اکاؤنٹس کے اوپر یہ ایک actual اور real life data آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی چیزوں کو اس حساب سے evaluate کریں ٹھیک ہے آپ professional basic سے نکل کے advance کی طرف بھی آئیں تاکہ بہت سی چیزیں آپ کی clear ہو جائیں اب تک آپ کو یوٹیوب کے اوپر اس طرح کا ڈیٹا available نہیں ملے گا ایسا practical جو work ہے آپ کو یوٹیوب سے نہیں ملے گا i hope آپ کو میری ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی آپ ضرور ان ویڈیوز کو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر apply کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو positive result دیکھنے کو ملیں گے اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی ہم next ایک ویڈیو میں ملیں گے کہ کس طرح سے آپ ebay کی advance پی پی سی کو جس طرح ایک ایمازون کی پی پی سی نا paper click ہم کس طرح سے اس کو استعمال کریں گے تاکہ ہم اپنے ebay کی جو sales ہے اس کو improve کر سکیں تو اب تک کیلئے اللہ حافظ